مزفرگر کے تھاندار خرم ریاض نے جمشید دستی کے گھر پر چھاپے اور ان کے گھر والوں کو حراسہ کیے جانے کے الزام کو مصرد کیا ہے ایک ویڈیو بیان میں خرم ریاض نے کہا کہ نہ تو جمشید دستی کے گھر کوئی چھاپا بارا نہ ان کی فیملی کو حراسہ کیا گیا جمشید دستی کی اہلیہ نے اپنے کاغذات نام صدقی جمع کراتے وقت بھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی اگر پھر بھی جمشید دستی کو کوئی شکایت ہے تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں کسی قسم پر کوئی بھی ریڈ جمشید دستی صاحب کی رہشگاہ پر کنڈاکٹ نہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی فیملی کو حراسہ کیا گیا ہے جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آج سے دو روز قبل بروز ہفتہ اپنے کاغذات نام صدقی کے سلسلے میں آروہ صاحب کے آفیس میں آئی ہیں نہ تو انہوں کسی قسم کا حراسہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حراسمنٹ کے مطالب کوئی ترخواست فائل کی گئی ہے جمشید دستی صاحب کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو اس متعلقہ فورم پر رجوع کر سکتے ہیں جن کے جو بھی قانونی کاروائی بنے گی اس کو عملی جامعہ پینائے جائے گا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے روپوش راہنما جمشید دستی نے نامعلوم مقام سے ویڈیو بیان جاری کر کے سی ٹی ڈی پر ان کے گھر پر چھاپا مانے کا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر والوں کو تین گھنٹے تک یرخمال بنایا گیا تشدد کیا گیا موبائل فون بھی چھینے گئے سی جی ٹی وی کیمرے توڑ دیئے گئے جمشید دستی نے چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے موسیقی